پی ڈی ایم کو ریڈ زون میں احتجاج اور دھرنے کی اجازت نہ ملی ریڈ زون جانے والے راستے بند لیکن پی ڈی ایم کارکران، رکاوٹیں اور گیٹ تھلانکر ریڈ زون میں داخل اسلام آباد میں دفعہ 144 نافس ہے اس کے باوجود پی ڈی ایم سربراہ آج سپریم کورٹ کے خلاف ریڈ زون میں احتجاج اور دھرنے کے فیصلے پر قائم ہیں تاہم انتظامیہ نے پی ڈی ایم کو آج ریڈ زون میں احتجاج اور دھرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور پولیس نے ریڈ زون جانے والے تمام راستے بند کر دی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزراء، اسحاق دار اور رانہ سنہ اللہ بھی پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان سے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہ کرنے کی دو بار درخواست کر چکے ہیں تاہم فضل الرحمان احتجاج پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے دونوں بار یہ درخواست مسترد کر دی ہے فضل الرحمان کا موقف ہے کہ دھرنہ کہاں دیا جائے گا اس کا فیصلہ پی ڈی ایم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے